وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے مو پھیر رہے ہیں کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہی ہیں ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغیانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانون ربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشاء لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اختلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر آڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے آجزی نہ کی اور یہ آجزی کرتے ہی نہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں ناومید ہو گئے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤگے اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟ فَلْقَالُوا مِثْنَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا اَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولین قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتی ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائی جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے آجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے جھڑ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے بے صافتہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم درتے کیوں نہیں قل من بیده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون للہ قل فانا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اِذَن لَذَهَبَ كُنُّ اِلَهٍ بِمَا خَلَقُ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِقُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا فوراں کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بتپرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑ دورتا یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرق جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے قل رب انہا تریننی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فلقوم الظالمین و انہا علا ان نریك ما نعدهم لقادرون ادفع باللتی ہی احسن السیئے نحن اعلم بما یصفون و قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان يحضرون اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار